ماہِ محرم میں جو غلط عقیدہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے وہ کیا؟ نعوذ باللہ ماہِ محرم نحوست کا مہینہ ہے ماہِ محرم میں شادی کریں گے تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی ماہِ محرم میں میام بیوی جو کہ بلکل ابھی نئے جوڑے ہیں ان کو ایک ساتھ میں نہیں رہنا ہے الگ الگ رہنا ہے ماہِ محرم میں گھر کو نہیں بدلنا ماہِ محرم میں نئے گھر میں شفٹ نہیں ہونا نئے گھر کی ابتداء نہیں کرنا بنیاد نہیں ڈالنا ہے اور ماہِ محرم میں کوئی نیا بزنس نیا کاروبار کسی اہم سفر کے لیے نہیں نکلنا ہے یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں پتہ نے کہاں سے آئے اسلام کا یہ بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے آپ بسم اللہ کر کے جو کام کرنا چاہے جس طرح دوسرے محینوں میں کرتے ہیں اس محینے میں بھی کر سکتے ہیں آپ ہر مسجد کا نکاح کا ریجشٹر اٹھا کر کے دیکھیں ہمارے شہر میں پچاس سے زیادہ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں نکاح کے ریجشٹر ہیں جو مسجد جتنی پرانی اتنے زیادہ ریجشٹر اس مسجد میں ہیں کتنے نکاح ہوئے ہوں گے آپ تمام ریجشٹر کو کھنگا لیے ایک ایک ڈیٹ آپ پورا سروے کیجئے مہے محرم میں آپ کو کوئی ایک نکاح نہیں ملے گا مہے محرم میں کوئی ایک نکاح نہیں ملے گا کوئی ایک آد آدمی ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اس نے مہے محرم میں نکاح کر لیا ہوگا ورنہ 99% لوگ مہے محرم میں نکاح کرنے کو شادی کرنے کو نہو ست سمجھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ رشتہ جڑا ہی اس وقت ہے کہ وہ محرم کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ تھا اس لیے اس میں نکاح ہو گیا وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ماہ محرم سے پہلے رشتہ جڑ گیا تو ماہ محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے محرم کا مہنہ شادی آنے کرنا اس کے بعد سفر کا آنے والا ہے شروع کے تیرہ دن میں شادی نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں کرنا ہے اس طرح ڈیڑھ مہینے کا گیاپ دے کر کے لوگ شادی کرتے ہیں اور ان دنوں کو نہو ست والے دن سمجھتے ہیں جو کہ ہمارا بالکل غلط عقیدہ اللہ نے کسی دن کے بارے میں نہو ست والا دن نہیں بتایا نہو ست والا گھنٹا ہے نہیں بتایا لہذا ہمیں اپنا یہ عقیدہ درست کرنا چاہئے جو بھی اچھا کام آپ دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک غلط بات جو ماہ محرم میں چل پڑی ہے اصل میں شیعہ شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے وہ کیا؟ ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لئے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے سوگ منانے کا ماتم کرنے کا مہینہ ہے یہ شیعوں کی طرف سے چلی ہوئی چیز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہم بھی مانتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے حضور نے لقب دیا بڑا انچا درجہ ان کا ہے لیکن اسی حضور نے اس دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ماتم کرو یہ نہیں فرمایا کہ جس مہینے میں میرا نواسہ شہید کر دیا جائے تم اس میں غم کرو سوگ مناؤ اور اس مہینے میں کوئی نیا کام نہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں غم کرنا ہے تو ذرا آپ کے سامنے لشٹ پڑھ کر کے میں سناتا ہوں ماہ محرم میں غم اس لیے کرنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہے ان کی وفات ہوئی شہادت ہوئی ہے اس لیے غم کرنا ہے تو دیکھئے ماہ محرم میں ہم نے غم کر لیا کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے سفر کا مہینہ سن تین ہزری اور چار ہزری ان دونوں مہینوں میں تقریباً بارہ صحابہ شہید ہوئے کتنے بارہ صحابہ شہید ہوئے سفر کے مہینے میں تو سفر میں بھی کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے شادیاں سب کیانسل اب اس کے بعد مہینہ آئے گا ربیع الاول ربیع الاول میں حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ملک یمن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا ان کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ماہِ ربیع الاول میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تینب بنت جہش ان کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی اب آئیے ربیع الثانی میں ایران کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس ہزار صحابہ کے لشکر کو بھیجا ادھر دو لاکھ تھے ایران والے تو چالیس ہزار صحابہ میں سے تین ہزار صحابہ ربیع الثانی میں شہید ہو گئے تو ربیع الثانی میں ابھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے شاہدہ آنسو پوشپون جماد الاولا حضرت سراکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے عبادہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اور بھی دیگر صحابہ کی وفات جماد الاولا میں ہوئی اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جماد اخرہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبدالعصد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اسی طرح حضرت ابو کبشا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی بڑے صحابی جماد الاخرہ میں بھی کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رجب کا مہینہ رجب میں حضرت ابن عبادہ اور عسید ابن حضیر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات ہوئی رجب کے مہینے میں بھی کوئی کام نہیں کرنا شابان کا مہینہ آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کی وفات شابان کے مہینے میں ہوئی اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں ان کی وفات ہوئی ہے شابان میں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی خدمت کی ہے دس سال خدمت کی ہے حضور کی اور بہت بڑی عمر پائی ہے اتنے بڑے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شابان میں ہوئی ہے شابان میں بھی کوئی کام نہیں کرنا رمضان کا مہینہ آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی حضور گھبرا گئے اور پہاڑ سے نیچے ہتر کر گھر میں تشریف لائے حضور کو تسلی دینے والی زوجہ کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی تو ماہ رمضان میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رکیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی وفات بھی ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی ماہ رمضان میں حضرت عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی وفات بھی ماہ رمضان میں رمضان کے مہینے میں بھی کوئی کام نہیں کرنا شوال کا مہینہ آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کسم شوال میں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی شوال میں اس کے بعد ذلقادہ ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ کی وفات بھی ذلقادہ میں ہوئی اور ابن مخلط جلیل القدر تابعی ہے ان کی وفات ذلقادہ میں ہوئی اس کے علاوہ ایک مہینہ بچ گیا محرم سے پہلے کیا ذلحجہ جو کہہ بھی گزرا ہے ماہ ذلحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت ساد بن معاز اور ام رومان اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کی وفات ماہ ذلحجہ میں ہوئی اب ذرا میں اور آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں کسی کے وفات پانے پر اس پورے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جائے تو سال کے بارہ مہینے میں کوئی بھی ایک مہینہ بستا ہے کیا کوئی مہینہ نہیں بچے گا تو کیا ہم پوری زندگی کوئی نیا کام نہ کریں شادی نہ کریں منگنی نہ کریں گھروں کی تعمیر نہ کریں کوئی نیا بزنس نہ کریں سمجھ میں آگئی بات سب سے بڑے تو حضرت امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی وفات ہوئی ماہ ربیو الاول میں کیا ماہ ربیو الاول میں بھی کوئی کام نہیں کرنا خلفہ راشدین ہیں اس کے علاوہ جلیل القدر بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی وفات جس مہینے میں ہوئی حضرت شبلین رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء وفات پائے ہیں جس مہینے میں اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا ہے تو سال میں ہمیں ایک مہینہ ایک ہفتہ ایسا نہیں ملے گا جس میں ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے پوری زندگی بس غم مناتے رہو تو میں آپ کو لاجکلی سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے تو بات اصل یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے آخری بات ایک منٹ میں ختم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ مجھے زندگی دے پھر شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ تعالی زندگی دے پھر شہید کر دیا جاؤں تو شہادت تو فضیلت والی چیز ہے غم منانے والی چیز نہیں خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت سے پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا وہ خوش تھے تو ہم اس میں غم کریں ماتم کریں یہ شیعوں کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے اس لئے ان تمام باطل عقائد سے ہمیں بچنا ضروری ہے ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بن سوٹا!". تاک pierwszy بچنا 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 موسیقی